گریڈ سٹیشنوں پر حملے ہو رہے تھے وزیرالہ ایم پی ایز ایم این ایز گریڈ سٹیشنوں پر چڑھ رہے تھے سرکاری حملات کو نقصان دے رہے تھے تو یہاں پر صرف کاغذی کر رہے ہوتی کہ ایف آی آر کار دو کہ آج تو کوئی گریفتاری ہوئی ہے جب مرکز حکومت ان کو سپیس دے گی تو اس قسم کی قدامات وہ کریں گے اب انہوں نے کہا ہے کہ انہوں نے دو ہفتے کے اندر پتہ نہیں کوئی عمران خان صاحب کو جیل سے نکالنا ہے ہم پہلی بھی کہتے تھے کہ یہ نو مہی والے ہیں اور دوسرا نو مہی کرنا چاہتے ہیں کہ ہم عمران خان کو جیل سے نکال دیں گے ہم جیل بریٹ کریں گے قانون کی درجیں اڑا دیں گے ہم یہ چیز کر دیں گے تو یہ ان کے لئے کوئی نئی بات نہیں ہے آپ جب بھی دیکھیں چاہے کسی ان کے اپنے ہی صوبائی وزیر کا قتل ہو اس میں بھی ہمارے سیم صاحب ملویس ہوتے ہیں کبھی اگر بات ہوتی ہے آہ شہد کی اشارات بھی تو ہمارے صوبائی جو ہے وزیرالہ اقوال ہوتے ہیں کبھی جیل بریٹ کے بھی بات ہو گئے تو وہ ملویس ہیں آلٹی میٹم دیا ہے میں کہتا ہوں کہ یہ آپ کی اب غیرت کا سوال ہے پشتون بڑی غیرت مند قوم ہے آپ نے جو دو ہفتے کا آلٹی میٹم دیا ہے ایسے نو کہ پھر آپ آہ ماضی میں بھی اسلام آباد کے آئے پر دوڑ رہے تھے ایسے نو پھر آپ دوڑیں اور پھر بولیں کہ مجھے سندھ بھیجیں کیونکہ سندھ والوں نے سندھ کے سہستدانوں نے اور خاصت بھی اس وارٹی نے جب وہ جیل میں تھے ان کی جو آہ وہاں پر خدمت کی اور جس طریقے سے ان کو رکھا کیونکہ ہمارے اپنے روایات ہیں تو یہ روایات میں سمجھتا ہوں کل جس طریقے سے کی گئی دوسرا پرابلم یہ تھا کہ شام کا جلسہ تھا شام کو بہت زیادہ مجبورے کے ہوتی ہیں کیونکہ دوائی استعمال کی جاتے جس میں پھر لہذا دو چیزیں ہیں لہذا میں سمجھتا ہوں کہ فیڈرل گورنمنٹ کو اس کی اپر ایکشن لینے چاہیے جن لوگوں نے قانون کو توڑا ہے جنہوں نے اگر آپ ان کے خلاف کارروائی نہیں کریں گے تو ایسی چیزیں ہوں گی اور میں بھی کہتا ہوں کہ میرا کام ہے دیکھیں آئین اور قانون کی پاسداری میں جب تک بیٹھا ہوں میں آئین اور قانون کی پاسداری کروں گا مجھے ایک سمری وزیلالہ صاحب نے بھیجی تھی کہ میں ایک ایڈوائزر لینا چاہتا ہوں اور چار سپیشلشن جننے چاہتا ہوں اس میں اگر آپ دیکھیں کہ آرٹیکل جو آئین کا آرٹیکل ہے ون تھرٹی سب سیکشن الیون اس میں ایٹین ایمیمنٹ کے بعد ہے کہ وزیراعظم اور وزیرالہ چار پانچ سے زیادہ ایڈوائزر نہیں رہ سکتے ہیں تو چھٹے ایڈوائزر کی انہیں سمری بھیجی تو میں نے کہا کہ آپ آئین اور قانون پڑھ لیں یہ کوئی پی ٹی کی تنظیم نہیں جس کے آپ عوضے بانٹ رہے ہوں تو میں آئین اور قانون کے مطابق چلوں گا آئین مجھے اجازت نہیں دیتا کہ میں چھٹا ایڈوائزر صوبے میں رکھوں تو میں نے اس کی سمری کو بھیجیٹ کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ آپ ایک ایڈوائزر کو ڈی نوٹیفائی کریں گے تو دوسرا ایڈوائزر آئے گا تو لہٰذا جب تک میں بیٹھا ہوں میں آئین کی پاسداری کروں گا اور قانون کی ملدائی ہوگی ہے بلکل وہ اس کے ایڈوائے میں ہی ہے وہ کہتا ہے کہ جس طریقے سے انہوں نے ہمارے اداروں کو دمکہ دی ہیں اس کے اوپر ایکشن ہونے چاہیے ایکشن نہیں ایمپلیمنٹیشن ہونا چاہیے جب تک ایمپلیمنٹیشن نہیں ہوگا اس وقت تک یہ چیزیں اور بھی زیادہ کریں گے اور اب دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہو تو دو ہفتے کے الٹی میٹر میں آپ دیکھتے ہیں کہ ان کی بڑھکیں کتنا کام آتی ہے عمل درامت یہ کتنا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے لیکن اگر آپ دیکھیں یہ باتیں تو بڑی بڑی کرتے ہیں لیکن اس وقت جنوبی ازلا جو خیبر پرکواہ کے ہیں کوہار سے لے کے ڈی ای خان تک اس میں حکومت کی رٹ بالکل زیرو ہے نو گو ایرے بنا ہوئے دن تہارے گاڑیاں لوٹی جاتی ہیں ان میں چیک کیا جاتا ہے کہ سرکاری ملازمین کون ہیں ان کو اغواہ کیا جاتا ہے اور اگر آپ دیکھیں کہ بہت سے ایکٹیویٹیز وزیرالہ صاحب کے اپنے ابائی علاقے کے زمینوں کے ساتھ ہی ہوتی ہیں چاہے وہ جج اغواہ ہوتا ہے چاہے جج پر فائرنگ ہوتی ہے چاہے کسٹم انٹریجنز کے لوگوں کو شہید کیا جاتا ہے چاہے فوجیوں اور پولیس کے نوجوانوں پر شہید کیا جاتا ہے چاہے کوئی اغواہ ہوتا ہے پشید میں اگر تین چار اغواہ ہوئے ہیں ہمارے کرنل صاحب اغواہ ہوئے ہیں اور آہ نادر ایک آفیسر تھے تو کلاچی گئے وہ ہمارے سی ایم ساتھ گاؤں ہیں جو شخص اپنے گاؤں میں رٹ نہیں بڑکارا کسٹا دو چیزیں ہیں یا تو وہ رٹ بال نہیں کر سکتا یا وہ دیشہ دردوں کے ساتھ ملا ہوا ہے تو میں دوسری بات کہوں گے کہ وہ دیشہ دردوں کے ساتھ ملا ہوا ہے آج تک انہوں نے دیشہ دردوں کے ساتھ کوئی ایکشن نہیں لیا آج تک کوئی آہ آہ میٹنگ نہیں ہوئی آہ صوبائی کابینہ کی یا صوبائی اسمبلی کی کوئی میٹنگ میں نے پہلی بھی کہا ہے کہ دو تہائی اکثریت کا وزیراعلا چار دفعہ صوبائی اسمبلی کا اجلاس ملتوی کر چکا ہے کیونکہ اس خطر ہے کہ میرے عراقین پارلیمنٹ میرے اوپر کرپشن کے الزام لگائیں گے اور میں نے پہلی بھی کہا ہے اور میں دوبارہ کہتا ہوں کہ وزیراعلا صوبائی اسمبلی سے اعتماد کھو چکا ہے اس کو چاہیے کہ وہ فل فور اعتماد کا ووٹ لے کیونکہ جو شخص دو تہی والا اپنے صوبائی اسمبلی سے آنے سے ڈھٹا ہو تو آپ خود سمجھ لیں کہ ایک ڈیڑھ مہینے سے اجلاس ملتوی ہو رہے ہیں صوبے میں دہشتگردی عروض پہ ہے بھتہ مافیا عروض پہ ہے کارڈیٹ کیلنگ ہو رہی ہے ہمارے پولیس اور فوج کے نوجوان جو ہے وہ کارڈیٹ ہو رہے ہیں تو لہٰذا صوبائی حکومت جو ہے اس وقت بالکل زیرو کام کر رہی ہے لاؤنڈر پہ میں وزیراعظم صاحب سے کہوں گا اور وزیر الداخلہ صاحب سے کہوں گا کہ خیبر خوباتی لاؤنڈر پہ فیل فار ایمرجنسی میٹنگ بلائی جائے ایسے نہ ہو خدا نہ خاصتہ خدا نہ خاصتہ اگر مرض لائلہ جو ہے جو پیرم کچھ نہیں خوباتی لاؤنڈر پہ